جب سارے کام کر کے واپس آگئے تو نواز کو کہاں سے شروع کریں یا آداز سے ملیں گے فرمیلہ نہیں جتنا مطلبی میرے حبیب کی اطاعت میں گزرا ہے تابعہ داری میں گزرا ہے حضور کی غلامی میں گزرا ہے حضور کے حکم میں گزرا ہے فرمیلہ یہ سارا نصر میری عبادت ہے یہی عبادت ہے کہیں اور تمہارا آداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھو کچھ کرتے رہے اوہ یہ نماز ہی نماز ہے کہ کیا کروں کیا تیری یاد نے ہاں کیا کروں کیا تیری یاد نے مجھے آلہا نماز میں بھائی لوگ سلامت ہے تو پڑھنے کے کیا کروں کیا چھو کچھ کرتے رہے میں مجھے آ رول آیا نماز میں وہ میرے وہ بھی سجدیں آتا وہ میں جو قضا ہوئے تھے نماز مجھے آ رول آیا نماز میں مجھے آ رول آیا نماز میں وہ میرے وہ بھی سجدیں آتا جو قضا ہوئے تھے نماز میں حفید محترم اللہ ببارک و تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ببارک و تعالیٰ نے فرما دیجئے کہہ دو وہاں جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ببارک و تعالیٰ کے محب بن جاؤ اللہ کے سچے عاشق بن جاؤ اللہ کے سچے بندے بن جاؤ اللہ کے سچے عاشق 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 بن عاشق بنے میں کرتے ہیں اللہ کے ل سے عاشق بن جاؤ موسیقی 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 فرائے یہ میری طبیقی امت کے اولیاء ہیں اور آئیے بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا نہیں حضور غصو سکرین حضور غصو سمدانی حضور غصو سمدانی حضور غصو سمدانی حضور محبوب کن کے محبوب اولیاء کے محبوب کن کے محبوب پنچتر پاک محبوب کن کے محبوب تو آئیے بات اہل بیت کے محبوب اولیاء جو محبوب ہیں امام حسن اسکرین کے میرے پاس ابھی بغض زیادہ نہیں کہ میں تفسیر کے ساتھ آپ کو بیان کر سکتا ہوں میں بس اشارہ کرتا جاؤں گا آپ کے بڑے اقوال ہیں حضور امام حسن اسکرین کے حضور غصو سمدانی آپ نے اپنا کمیز مبارک بھی آپ کو چھپا مبارک بھی توفیق اندر بیجا جو نسل نسل جلتا جلتا حضور غصو سمدانی مغائے محبوب ہیں امام اہل بیت ادھار کے حضور امام حسن اسکرین کے حضور امام علی نقی کے حضور جباد امام تقی کے حضور امام موسیٰ غازم کے امام علی رضا کے امام جعفر السادق کے امام محمد وادق کے امام زیر العبدین کے حضور امام حسین کے حضور امام حسن کے حضور بولا مطلع کے اور حضور محمد محبوب ہے یہ پشاک نے پہلے سے چلتی آئی ہے عیمہ اہلِ بیتِ اندھار میں دی اللہ توارک و تعالیٰ کی زیادہ ملتتی سالے حضور کو اسے پاک کو یہ مقامہ دا فرمایا کہ حضور کو اسے سمدانی حضور کو اسے سمدانی حضور قطبِ رکبانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی بن حسینی رضی اللہ توارک و تعالیٰ آپ جب اس کا احناب میں تجریف لے گیا ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضور سنیدہ ہمیں خیر فرمایتی ہیں کہ اللہ توارک و تعالیٰ نے میڑے بیٹے کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کیونکہ برایت ویسے بھی وحبی مقام ہے اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا جب چاہے عطا فرما دیتا جب چاہے برایت وحبی ہے برایت کیا ہے وحبی ہے اللہ جلدہ وحبی ہے جب چاہے تو اس کو بھنگے کو بیرائے دکا فرما دا ہے چاہے تو کسی کو ساٹھ سال بات اپنا قلی بنا لے اور شراب کھانے سے اپھا دے برایت میں شمار کر دے اور چاہے تو ہم اوسوسرہ کا لیت کیا مانکہ پھتت سے جلدہ وحبی ہے بری کہتا ہے اللہ کی کیا ہے وہ یہ اللہ کی کیا ہے بولو اللہ کی کیا ہے یہ اللہ کی کیا ہے یہ بہنی جید ہے یہ بہنی جید ہے یہ اللہ کی ادا کرتا نیمت ہے جب اللہ پاک چاہتا ہے کسی کو بیرائے دکا پر بٹھا دیتا ہے پھر اللہ اپنے کسی ولی کو اپنے غاؤس کو اپنے خدب کو اپنے افتال کو یہ مقام بھی ادا فرما دیتا ہے کہ اسے بھی ولی گھر بنا دیتا ہے اسے بھی ولی گھر بنا دیتا ہے چاہے کچھ جوئی کرنے والا برداد کی جامعہ مسجد میں آئے چاہے صفوں میں چھوپا ہوا ہو تو جب غاؤس سکرین یہ کہے کہ جاؤ فراغ سمانے کا فراغ انہ کے گا تو تب فوت ہو گیا ہے تو جاؤ یہ جو صفوں میں چھوپا بیٹھا ہے اس کوئی دے جاؤ اس کوئی دے جاؤ اسے لگا میں تو چوبی کرنے آیا تھا تو میں کرنے آیا تھا گھاؤس کی نظر پڑھ بھی وہ پہلے کی بات وہ پہلے کی بات ہے جب تو چونی کی نیت سے داخل ہوا تھا لیکن یہ بات کا ہے گھاؤسیت میں ہے یہ برداد کا میں خانہ ہے اولونا سبحانس یہ برداد کا میں خانہ ہے یہ گھاؤسیت سکرین کی بات کا ہے پہ میں آیا بے شک تو چون بان کے تھا لیکن گھاؤس کی نظر پڑھ گئی اب چون تو رہے نہیں سکتا جاؤ جات تجھے زمانے کا بلو میں زمانے کا میرے گا جو خواب وہ کھوڑا دیں لگتا دیں تو کچھ واپ نے دے ہو بلو میں سوہا میں چاہتے زمانے کا زمانے کا بری پڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے افشاد فرمائے حقیل مختلف توجہ کے ساتھ سمات فرمائی حدیثیں بات پڑھنا لگا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے ہیں اے ہم تو خدا کی عزت کی قسم نہ قرآن سے نیچے جاتے ہیں نہ حدیث سے نیچے جاتے ہیں ایک اقیدہ بھی ایسا اقیدہ ہے یہ سچا اقیدہ ہے یہ سچا اقیدہ ہے اہلے سنت حضور شاہ احمد رضا بریلی کا اقیدہ حضور مجددر کسانی کا اقیدہ بولو سمہار اللہ حضور شاہ احمد رضا مہدن سے دیلی کا اقیدہ حضور شاہ ملی اللہ مہدن سے دیلی کا اقیدہ حضور حسوس سکرین کا اقیدہ حضور کہنے والی سکرکار کا اقیدہ حضور شہر ربانی کا اقیدہ حضور پیر مہر علی شاہ کا اقیدہ ایک نظر ڈالی نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا 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 ایک نظر ڈالی نبے لاکھا ایک نظر ڈالی نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا ایک نظر ڈالی نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا ایک نظر ڈالی نبے لاکھا پوچھ ریا کر اجابت ریا کر حضور نے محسوس کیا کہ پہلے عبداللہ جو تھا ساری باتیں لکھتا تھا ساری باتیں لکھتا تھا اب یہ کیا معاملہ ہوا ہے عبداللہ میں عمر کو بھولانی ہیں جوان صحابی ہیں بھولان جوانیوں جو بھولان جائیں جو سرکار کے قدموں میں لکھتا تھا جو حضور کے جلو میں گھنی ہیں حضرت عبداللہ میں عمر کو بلا لیا فرمائے کہ اے عمر کے بیٹے پہلے تو میرے ساری باتیں لکھتا تھا اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ تو نکھتا نہیں ہے اور اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجرد کچھ لوگوں نے کچھ بزرگ صحابہ نے منع کیا ہے کہ حضور کبھی کسی آدم میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی قیفیت میں ہوتے ہیں تو ساری باتیں نہ لکھا کر پوچھ ریا کر آتالی شاہد سلام نے اپنی زبانیں اقدس کو پتہ لیا اللہ 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 اے عبداللہ ایسے زبانیں ہم کا جوان سے جو ابھی نکرتا ہے وہ ایک نکرتا ہے جو میں نکرتا ہے تو میں جو چاہے لکھا گا آئے آئے بولا جو چاہے جو چاہے جو چاہے جب چاہے خانمات لکھا گا خانمات جنمات حصہ رحمت صحابہ میں ہوں جن میں ہوں جن میں ہوں خانمات رحمت لاکون سلام عطب کے ا我是آبان بولونا belief وہ لنے کی玉وشت میں انہوں نہیں دے پڑھو میں خطاب ختم کرنا ہے بہت وبرونا بہت اللہ لی llamou سلام عطب کے اس سائے بان پر دے صحیح ہو فق взہد لی اید کو سلام عطب پر دے صحیح ہو فق کے سائے بان پر ا panels اے کشتی قریب نبائے یہ طوفان کی کیا بجال لکھا ہے میں نے نام میں ابھی دالدان بولو نا لبایق بولو نا لبایق اگلا با شیئر پڑھنے لگو اگلا با شیئر پڑھنے لگو تاکہ لاکھوں سالا مدد فکے اس سائیان پر بے سائیہ ہوتے جس کا ہے سائیہ جہان پر کشتی رئی دمو ہے یہ کنفا کی کیا بجال لکھا ہے میں نے نام نبی بادوان پر اور ہم کو خبر تھی کیا خدا ہے ابھی کیا نہیں ہم کو خبر تھی کیا اور ہم کو خبر ہے کیا ہم کو خبر ہے کیا میرے ساتھ چلیں گے بولو سوہان اللہ پھر سنو لاکھوں سالا مدد فکے اس سائیبان پر تو سوہان اللہ کم پڑ گئی یاو لاکھوں سالا مدد فکے اس سائیبان پر بے سائیہ ہو کے جس کا ہے سائیہ جہان پر کشتی رئی دموئے یہ تو واقعی کیا بجال لکھا ہے میں نے نام نبی بادوان پر اور ہم کو خبر تھی کیا خدا ہے بھی یا نہیں اگر ہم کو کوئی طرح دے دیگی سے ماں خدا ہے محمد جا سالا خدا ہے جا سالا جا سالا سالا جا سالا اوشان مستفى خدا ہے تحقیم اگرے بات بھی کروں لکھوں سلام لطف کے اس سائے باندر سائے جہان پر کشتی میری ڈبوئے یہ دوفاں کی کیا مجال لکھا ہے میں نے نام نبی تادبان پر ہم کو خبر تھی کیا خدا ہے بھی یا نہیں آقا ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر گستاہ کی چلیتے ہو سجدے کا دنی گستاہ کی گستاہ ہم نہیں کچھ جانتے وہ کچھ پسیتی لگے تھے جان رہے سلامہ صاحب کہہ گیا جان رہے سلامہ اللہ آپ کی بڑی تھوڑی بہت سلامہ اللہ بہت کچھ قبول ہے گستاہ رسول کا قبول ہے قطر نہیں ہے یہ بات یا بکھنا ہم سارا کچھ پر باش کر سکتے ہیں خدا کی ازد کی تشم نام محمد مستحر کا جو ادنا سا بھی اشارتا یا کنایتا بھی موضو اللہ قصدار کی کرنے والا ہون نہیں کیا جا سکتے ہیں وہ کرنے والا ہون سمجھ آئیے اور آئیے اللہ تعالیٰ آئیے حدیث مقدیسہ سنیئے حدیث مقدیسہ کے الفاظ حضور علیہ السلام آپ اکشاف فرقاتے ہیں کہ اللہ نے اکشاف فرقایا حدیث مقدسی کے الفاظ ہے میں مختصر کر کے پڑھے لگا ہوں مجھے ماری جن من آدھا بھی بلی جن فکت آزمتو بل حرب سبحان اللہ فرمائے جو کن میرے بلی کے ساتھ تشمنی کریں مجھے اس پر تشمنی بلہ سبحانہ آگے جات اللہ فرمائے ما یزال اغدی یتقرب انی بن نغافی حتی مجھے مجھے righteous فرمائے فرائد ایسی چیز ہیں کہ ان کے بغیر کوچارا ان کے بغیر کوچارا آپ بھی سون لو فرائد میں بغیر کوچارا فقرائد نغافے فرائد بغیر کوچارا فرائد کے بغیر کوچارا فرائد آدھا کرنے کے بعد فَمَنَا جَوْمَنْدَا مَا يَذَادُ عَبْنِي يَتَقْرَبُ عِلَيَّ مِنْ نَوَافِلِ فَمَنَا جَوْ نَوَافِلِ کے ذریعے پھر میرے قریب ہوتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ احباطو فَمَنَا جَهَان تَقْرِ مِنْ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں فَمْتُ فَرْهُ الَّذِي يَسْمَوْدِ فَمَنَا جَوْمَنْدَا ایک خاص مقام پہ جا پہنچتا ہے تو فرمائے کہ کان اس کے نہیں آتے پھر کان میری بن جاتے ہیں سواد میری بن جاتی ہے طاقت میری آ جاتی ہے جس سے محبتا ہے فَمَنَا جَوْمَنْدَا ایک خاص مقام پہ جا پہنچتا ہے فَمَنَا جَوْمَنْدَا ایک خاص مقام پہ جا پہنچتا ہے پھر میں اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سوا ہے اس کے آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے